بس صحیح بات ہے خوش قسمت ہے وہ مامو مل گئے اس کو بات کرنی ہے تم سے تمہاری بات کرنی ہے کل رات کو تم بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی تمہارے بھائی صاحب کے خرصے غم کے بادل تو چھٹ گئے بھائی عمر کی جگہ ان کی گود میں عمیر آ گیا تو ان کی پریشانیاں کسی حد تک خوشیوں میں بدل گئے میں تو یہی سوچتا ہوں کہ بس جیسا ہم دونوں چاہتے ہیں ہمارے گھر سے بھی کچھ ایسی ہی آوازیں آئیں ہماری بہو ماں بنے اس کی گود بھر جائے ہم اپنے پوتا پوتی کے ساتھ کھیل سکیں وقت گزار سکیں لیکن میں نے تو ایسا کہا ہی نہیں نہیں تم نے دن میں دس بار تو کہتی ہوتی دس بار اس خواہش کا اظہار کرتی اب تو یہ خواہش حسرت بنتی جاری ہے لیکن مجھے ایک بات پر اتراز ہے بھائی تم مایوس نہ ہو رمشاہ کی طرف سے کبھی بھی دل چھوٹا مت کرنا اس کا الزام کسی پر دینے کی کوشش مت کرنا اللہ بہت بہتر کرے گا مایوس نہ ہوا کرو بس یہ بات مجھے اچھی نہیں لگتی محمود میں تو بس اتنا سا کہہ رہی تھی تم نے جو کہا میں بالکل اس پہ اس کے ساتھ تو میں ڈسگری کر رہی نہیں سکتا تم بالکل صحیح کہہ رہی ہو بھائی ایک ڈاکٹر تو کیا دس ڈاکٹرز کو دکھانا چاہیے رمشاہ تم لے کے جاؤ نا تم اس کی ساس بھی ہو تم اس کی پپھو بھی ہو تم ماں ہی ہو نا تم لے کے جاؤ بے شک سو ڈاکٹروں کو دکھاؤ پیسے کی فکر مت کرنا لیکن بچی کو یہ کبھی مت کہنا کہ اس میں کوئی مسئلہ ہے اس کا دل ڈوب جائے اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ ایسا لیکن محمود میں نے تو ایسا کہا ہی نہیں کب کہا ہے اس عمر میں ایسا ہی ہوتا ہے تمہارا قصور نہیں ہے انسان بات کر کے بھول جاتا ہے جیسے تم بھول رہی ہو لیکن بس میں ایک بات کہوں گا کوئی ایسی بات نہ کرنا اور خاص طور پہ حمزہ کی دوسری شادی کے بارے میں تو سوچنا بھی نہ کریں محمود ڈوب نیزی بات اور شکریه ڈوب جائے لاکل ڈوب جائے در موسیقا ڈوب ڈوب ڈوب